موسیقی 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 اٹھارویں ترمیم ہو رہی ہے ملک بھر میں اسی طرح سے نافذ العمل ہے تو کیا یہ حکومت کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ بلوچستان جہاں پر الائے ان کی ہے جماعت جن کی حکومت ہے خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کی گورمنٹ ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورمنٹ پہ ہے تو کیا ان کے حوالے سے بھی حکومت کا یہ خیال ہے کہ اٹھارویں ترمیم کو لے کر جو ڈیولیوشن ہے یا جو پرائزنگ کنٹرول ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے یہ بھی ایک ضروری بات ہے تو تمام طرح معاملے پر بات کریں گے ہم اور ابھی جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ڈی آئی خان میں جو میئر کا الیکشن ہے وہ بھی انڈر وے ہے اور وہ بلدیاتی الیکشنز میں خاص طور پر کے پی کے پہلے فیس کے بعد سے یہ والا جو الیکشن ہے یا ٹاکرا ہے خاصا اہم مانا جا رہا ہے اس میں کافی حد تک جو جماعتیں ہیں وہ اس کو ایک اپنے لیے آگے جانے جاتے ہوئے ایک ڈیسائیسیف سمجھیں ایک سٹریٹیجی بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا جو پورا الیکشن ہے یہ آگے بھی جو ٹرینڈ ہوگا وہ بلدیاتی الیکشنز کا سیٹ کرے گا خاص طور پر خیبر پختور خواہ میں اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سابق دیپیوٹی چیم جو سپیکر ہیں قومی اسیمبلی کے فیسل کنڈی صاحب ان کو فیلڈ کیا ہے پی ٹی آئے کے جو وہ علی امین گنڈا پور ہیں وفاقی وزیر ہیں ان کے بھائی اس میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں سیمیلرلی جی یو آئی تو کیونکہ پہلے جو فیس تھے الیکشنز کے اس میں انہوں نے میدان مارا تھا تو جی یو آئی نے بھی اپنا اسی طرح سے کینڈیڈیٹ فیلڈ کیا ہے اور ابھی تک جو ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہی ہے جو ابھی تک نتائج آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئے آگے ہے سیکنڈ نمبر پر جی یو آئی ہے اور تھرڈ نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو ان معاملات پر بھی ہم لوگ روشنی ڈالیں گے اور اس کو سیاسی منظر نامے میں آگے جاتے ہوئے کیسے ہم دیکھیں گے کہ اس باتچیت سے آگے جو سیاسی منظر نامہ ہے اس کا ایک ڈائریکشن یا اس کی جو ایک سمت ہے وہ تیہ ہوگی تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جو جوئن کی ہے مہمانوں نے ان کا تعریف کراتی ہوں آپ سے لالچند ملی ناظرین مجھے جوئن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسیمبلی ہے پارلیمانی سیکریٹری بھی ہیں آپ اور بزریا سکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا لالچند صاحب سگید حسن مرتضی ناظرین مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے جوئن کر رہے ہیں ممبر صوبائی اسیمبلی پنجاب کے پنجاب اسیمبلی کے ممبر ہیں اور پارلیمانی لیڈر بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب اسیمبلی میں بہت شکریہ آپ کا حسن مرتضی صاحب آپ نے بھی ہمیں بزریا سکائپ جوئن کی ہے اور ناظرین جناب آمیر زیا سینئر صحافی تجزیہ کار ہمیں جوئن کر رہے ہیں آپ بھی بزریا سکائپ ہمارے ساتھ ہیں اور تمام تر معاملے پر ہمارے ساتھ تجزیہ تفسرہ اپنا ساتھ رکھیں گے بہت شکریہ آپ کا آمیر صاحب ویلکم آن بورڈ اور آپ ہی سے اگر میں بات کا آغاز کروں آمیر صاحب تھوڑی ڈائریکشن دیجئے گا پھر اس کے بعد ہم اس گفتگو کو آگے لے جاتے ہیں آج وزیراعظم نے ظاہر ہے ایک تو جو چین کا دورہ چین جو ان کا تھا اس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک بات کی ہے اس کی اوپر انہوں نے خاص ایک روشنی ڈالی ہے لیکن ادھر دین دیٹ اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے بھی سیاسی منظر نامے میں آپ کو پتا ہے اٹھارویں ترمیم ایک ایسا سبجیکٹ ہے خاص طور پر سندھ اور وفاق کو لے کر کہ وہ اکثر موضوع بحث بنا رہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اب وزیراعظم کی ٹاک تھی جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسائل پیش آ رہے ہیں اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ پورٹیکلر گفتگو آگے جاتے ہوئے ہماری سیاسی جو سمت ہے اس کا تائین کرے گی مولا میں سب سے پہلے کہوں گا کہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ وزیراعظم نے بھرکور انداز میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے اصل میں ہماری اٹھارویں ترمیم کو ایسی مقدس گائے بنا دیا گیا ہے کہ جس کے خلاف بات کرنا جس پہ اتراز کرنا جس کی کمزوریوں کی نشاندہی کرنا اس کے اوپر لوگ سمجھتے کہ پتہ نہیں کیا آپ ایسا آئین شکن کام کرنے جا رہے ہیں کوئی ایسی مقدس گائے ہیں جس پہ آپ نظر سانی نہیں کر سکتے اور گو کہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو بہت زیادہ یہ جو اٹھارویں ترمیم ہوئی تھی اس میں آئین پاکستان میں سو سے زیادہ جو ہیں تبدیلیاں لائے گئی تھی آپ کے علم میں ہوگا یہ بات آپ کے میں یہ بات بھی ہوگی کہ یہ جو تیتر کے آئین کی ہم بات کرتے تھے ذوپکار علی بھٹو صاحب جو لے کر آئے تھے تو یہ ان کا آئین اتنا مس ہو چکا ہے اور اس کو زردالی صاحب قائن کہنا چاہیے نواز شریف صاحب اس کے اندر دائرے کس طرح کی انہوں نے تعاون کیا تھا چیزوں کے لیے تو پورا کا پورا اس کو جو ہے میں سمجھتا ہوں تبدیل کر دیا گیا ہے اب یہ والی جو بات ہے کہ بہت ساری چیزیں مرکز کو اس میں اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں بہت سارے اقدامات کریں نہیں سکتے مثلا انہوں نے دوسرے پرائسنگ کی بات کی میں سمجھتا ہوں جیتے تعلیم کا شعبہ ہے تعلیم کے شعبے میں جب تک یقصہ ایک سلیبس نہیں ہوگا یقصہ تعلیمی نظام نہیں ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر ہر جو صوبہ ہے اپنی ڈیڈینٹ کی مسجد بناتا ہے مولیات کا ایک آپ بولیں منسٹری اگر لیں اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جس سن کی مولیات الگ ہوں گی پنجاب کی کچھ اور ہوں گی مولیات ظاہر ہے کہ پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو وہ ایک مشترکہ پولیسی بننی چاہیے ایک ایسی پولیسی بننی چاہیے جو پورے ملک پر ہو تو خیر وہ بھی بات نہیں ہوتی سنسر بورٹ اگر آپ کو فلم اپنی نمائش کے لیے پیش کرنا ہے تو آپ فیڈل کے پاس سے لگ جائیں گے چاروں صبحوں میں الگ الگ جائیں گے تو آپ خون دھوک دیتے ہیں کہ جناب آپ کو فلم سنسر کرانی ہے سن نے پاس کر دیا پنجاب نے روک دیا یہ بھی کوئی بات نہیں بنتی تو اسی طرح میں بہت ساری آپ کو اور مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر ڈسٹورشنز آ گئے ہیں اٹھانوی ترمیم نے ایک اور بات کی ہے کہ جو این اف سی ہے اس کو آپ نہیں شیر سکتے اس میں کہا کہ جو این اف سی آخری تیہ ہوا تھا اس میں اس میں زیادہ تو کرسکتے آپ الوکیشنز اور پروونسز لیکن کم نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ سے مونہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے کیونکہ تمام تر جو ہے ریسورسز چلے گئے پروونسز کے پاس اور جو خرچے ہیں لیکن آمیر صاحب دیکھیں میرا سارا آپ سے عرض یہ ہے کہ اٹھاروین ترمیم کی جو بیسک ایسنس ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جو اختیارات ہیں وہ آگے منتقل ہوں تو اس کو تو ہم برا نہیں کہہ سکتے ہیں قطن کے اختیارات آگے منتقل ہوں گے تب ہی عوام تک دائریکٹ اس کے جو سمرات ہیں وہ پہنچ پائیں گے نا کیا یہ بات بھی درست نہیں ہے نہیں دیکھیں بات کیونکہ کون سے اختیارات کی بات ہو رہی ہے اور اگر یہ ہو رہا ہے کہ جناب اختیارات کی منتقلی کے نام پر وہ تمام کی تمام طاقت جو ہے وہ سی ایم ہاؤس میں آگئی ہے اور وہ جو ہے سی ایم ہاؤس جو ہے وہ ایک راجوارے کی طرح اس پورے صوبے کو چلا رہا ہے چاہے سند ہو چاہے پجاب ہو تو پھر تو کوئی بات نہیں بنتی وہ ڈیوالب جو نہیں کرنے کی چیزیں وہ کرتے نہیں ہیں وہ لوکل باڈی اس کو با اختیار نہیں کرتے تو کرا سندھ کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو پیپلز پارٹی نے تو یہ انہوں نے ایک کچھنے کا سولیڈ ویس منجمنٹ تک جو ہے انہوں نے سی ایم سندھ کے حوالے کر دی تھی تو اگر آپ اسنا کی انگنت مثالے میں دے سکتا ہوں کہ جس میں پورے کے پورے سسٹم کو ایک طرح کا کرپ کر دیا گیا ہے اور اس کو بلکل تباہ کر دیا گیا ہے اچھا آمیر صاحب میں لوٹتی ہوں آپ کی طرف یہ جو آپ نے سندھ کے حوالے سے بات کی ظاہر ہے اس میں ایک دوسرا آرگیومنٹ یہ بھی تو آتا ہے نا کہ یہ سندھ تک محدود نہیں ہے اٹھارویں ترمیم یہ تو تمام صوبوں پر اسی طرح سے لاغو ہو رہی ہے تو کیا وہاں پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اختیارات سی ایم ہاؤس تک صرف محدود ہو کر رہ گئے حسن مرتضی صاحب اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب ان سے مانگو لیکن ظاہر ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ لوگ ہی یہ تمام تر آرکیٹیکٹس ہیں اس اٹھارویں ترمیم کے اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اس کو موضوع بحث خاص طور پر جب سندھ اور وفاق کا ایک موضوع آتا ہے اس کے تحت بنایا جاتا ہے ابھی وزیر آزم نے بڑا ایک امپورٹنٹ انہوں نے یہ ایک بیان دیا ہے اور اس سے پہلے جو پچھلے وزیر آزم تھے نواز شریف صاحب وہ بھی کافی جگہوں پہ اور موقعوں پہ یہ بات کر چکے ہیں اسی طرح کی ملتی جلتی بات کے اٹھارویں ترمیم سے جو سینٹر ہے یا فاق ہے وہاں پر کمزوری آ رہی ہے بہت شکریہ جی میں مونا میرا یہ پی ٹی بی پہ یا کسی بھی سرکاری چینل پہ یہ شاید پہلی دفعہ میں آیا ہوں اور یہاں پر بولنے کے آداب بھی آج ہی میں آمید صاحب سے سٹارٹ ہوا ہے میرا پہلا جو میں نے سنی ہے آواز پی ٹی بی کی وہ وہی تھی تو میری گزارش یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ مقدس تو ہے جی اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ مقدس نہیں ہے تو میں تو اختلاف کروں گا باقی ہر آدمی کی اپنی رائے ہیں یہ مقدس تو ہے جی اور آئین جو ہے اس میں ترمین کرنے کے لیے بھی حکومت با اختیار ہے اگر اس کے پاس وہ مطلوبہ تعداد موجود ہے تو وہ اس میں بے شک ترمین کر سکتی ہے کوئی اس میں ایسی رکاوٹ نہیں ہے کوئی آئینی قدغن نہیں ہے اور صوبائی خود مختاری جو تھی وہ اس ملک کے لیے انتہائی ضروری تھی وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے صوبوں کو خود مختار کرنا پڑنا تھا صوبوں کو ان کی شنافت بھی نہیں پڑنی تھی صوبوں کو ان کا حقوق جو تھے وہ ملنے چاہیے تھے وفاق میں آپ کہتے ہیں کہ وفاق کا پیسہ آپ نے صوبوں کو دے دیا صوبوں میں جائے گا تو تعلیم پہ لگے گا صوبوں میں جائے گا تو ہیلتھ پہ خرچ ہوگا صوبوں کو کچھ ملے گا تو وہ اپنی زراد بہتر کر سکیں گے صوبے اگر وفاق کی طرف ہی دیکھتے رہے اور وفاق کو کمزور کرتے رہے ہیں اس کے خلاف بیان بازیاں ہوتی رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ پاور ڈیوال ہونے سے یا این ایف سی ایوارڈ ہونے سے پی ایف سی بھی ہونا چاہیے زلوں کو بھی یہ پیسے ملنے چاہیے ہم تو کہتے ہیں جی کہ ہر جگہ پر اس کو اس کے حقوق اگر آپ دیں گے تو آپ کا وفاق مضبوط ہوگا وفاق میں اگر پیسے ہوگے آج اگر ہم سی اہم ہاؤس کو راج وڑا کہ دیں اور سی اہم ہاؤس کو اگر ہم اس کی تذہیر کریں اسے کمزور کریں اور پی ایم ہاؤس کو ہم مضبوط کرتے جائیں تو وہ بھی ملک کی کوئی نہیں خدمت جی یہ تو سارے ہمارے آئینی ادارے ہیں ان کو مضبوط ہونا چاہیے پی ایم کو بھی مضبوط ہونا چاہیے سی ایم کو بھی مضبوط ہونا چاہیے اگر یہ ادارے مضبوط ہوں گے تو ہمارا وفاق مضبوط ہوگا اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ کسی کو ساری پاورز جو ہے سنٹرلائز کر کے اور ہم کسی کو دبا کر حکمرانی کر لیں گے تو یہ نہیں ہوگی اس سے ہم نے عامریت کے راستے بھی روکے فوائد ابھی تو دیکھیں نا ایک صدر ہوتا تھا وہ اسیملی توڑ کے فارق کر دیتا تھا کون سا صدر ہے جس نے اپنی پاورز پارلیمنٹ کو دی وہ آسف علی زرداری ہیں جنہوں نے اپنی پاورز ساری پارلیمنٹ کو دے دی اور خود بے اختیار ہو کر بیٹھے رہے جو چیزیں اس کے فوائد ہیں وہ بھی بتانے چاہیے جو نقصانات ہیں وہ بھی بتانے چاہیے اور اس پہ حکومت کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مطلوبہ تعداد پوری کر کے اس میں ترمیم کر لے کسی کو کوئی اترازی نہیں لے حسن صاحب آپ کا اس پہ بڑا ایک فلیکسبل ویو پوائنٹ ہے جو کہ بہت قابل تعریف ہے کیونکہ فلیکسبلیٹی یا جو بات کی گنجائش ہے وہ تو ہر موضوع پر ہونی چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر ترین رہنما ہیں ایون بکلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم پہ تو بات کی بھی گنجائش نہیں ہے ہم تو صرف بات کر رہے ہیں بات کرنے میں تو کوئی کباہت نہیں ہے دیکھیں بات کرنے سے کون کس کو روک سکتا ہے مجھے کوئی روک سکتا ہے آمیر صاحب کو کوئی روک سکتا ہے آپ کو کوئی روک سکتا ہے بولنا ہم سب کا حق ہے ہمیں بولنا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں آئین کا اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اس میں جو آئینی طریقہ کار ہیں ان کو استعمال کر کے اس میں ترمین بھی کی جائے اسیمیلی میں اس پر ڈیبیٹ بھی کی جائے ہونی چاہیے اب یہ کیوں ہو کہ ایک فیڈریشن کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی وہ کمزور ہو جائے گی کتن کمزور نہیں ہوتی فیڈریشن اگر آپ کے صوبے مضبوط ہے تو فیڈریشن خود بدخود مضبوط ہے کیسے کمزور ہو سکتی ہے نہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اٹلیسٹ یہ کہ آپ ڈیبیٹ کے لیے آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہر جگہ گنجائش موجود ہونی چاہیے اور آپ کے اپنے نظریے میں یہ ہے بھی لالچند ملی صاحب لیکن آپ سے بھی سر ایک سوال ہے کہ یہ جتنے پرابلمز ہیں تو وہ ظاہر ہے صرف سن تک تو نہیں آ رہے ہوں گے اسی طرح کے پرابلمز یقینا پنجاب میں بھی درپیش ہوں گے کے پی میں بھی درپیش ہوں گے جہاں پر آپ کی حکومت ہے صوبائی حکومت بھی پی ٹی آئے کی ہے میرا مطلب ہے بہت شکریہ میں اپنا اکسان ترکیم صاحب کا موقع دینا چاہوں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط صوبے ہی مضبوط وفاقی علامت ہیں اور اٹھاری ترمیم کوئی بری ترمیم نہیں تھی لیکن بات نیت کی ہوتی ہے اگر آپ کی نیت ہے تو سب قوانین ٹھیک ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو قوانین برد نہیں ہے اب پیسٹ میں دیکھیں جو آئین پاکستان ہے وہ ون فورٹی ایٹ تحت ایک مکمل اکتیارات دیتا ہے لوکل گورنمنٹس کو اور آپ نے دیکھا کہ سن گورنمنٹ میں نے لوکل گورنمنٹ کا لا لیا ہی سن گورنمنٹ اس پر پوری اپوزیشن جو ہے اس کے خلاف کھڑی ہو گئی اور انہیں بہت بڑا احتیاج کیا اور ریسیڈلی سپریم کورڈ نے وہ لا انموس سٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھیں آپ کو پروینشل فائنانس کمیشن بھی دینا ہوگا اور اس کے بعد جو آپ کو ایڈنسٹریٹیوی پولٹیکلی جو ہے ریسپونسیبیلٹی بھی دینی ہوگی اور اتھارٹی بھی دینی ہوگی لوکل گورنمنٹس کو دیکھیں اٹھاروی ترمیم کا کرکس یا کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے جو اختیارات ہیں وہ نچلی ستے تک جو ہے منتقل ہو جائے وہ بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں یہ دوست کہ وہ اختیارات اگر آکے سی ایم ہاؤسے میں پھنس گئے ہیں تو کوئی عوام کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے اس کو اٹھاروی ترمیم کو آپ اس حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ انٹروڈیوز ہوئی دیکھیں اگر بلک میں مہنکائی ہے تو اس کا سارا جو ملبا گرتا ہے تو وہ تو وفا کی حکومت میں گرتا ہے جو بھی سرویز آتے ہیں لیکن اگر پراؤنشل گورنمنٹ ہے اس کو اگر پرائسز کنٹرول کرنی ہے اور اگر وہ کنٹرول نہیں کرتے اگر وہ کنٹرول نہیں کرتے تو اس کا جو نقصان بھی فیڈل گورنمنٹ کو ہوتا ہے لہٰذا اٹھاروی ترمیم میں ایشیوز ہیں آئی جو پاکستان بھی ایشیوز ہیں بسیقلی 1973 کا میں بھی کہتا ہوں سیکرڈ ڈاکیومنٹ ہے ہم نے اس کے تحت حلف لیا ہوا ہے لیکن وہی آئین اینٹائٹل کرتا ہے ہم سب کو اور پارلیمنٹ کو کہ وہ اس میں ایک مقصود طریقے سے اس میں امنڈمنٹس لا سکتے ہیں تو اٹھاروی ترمیم اچھی ترمیم ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایشیوز ہیں جو یقینی طور پر فیڈل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ جیسے آپ نہیں پرائیٹ کیا ہے اینٹیکیٹ کیا ہے جیسے نے نیشنل سنگل کلکولم آیا ہے تو سن اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے باقی پروانسز میں وہ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے سن کو کیونکہ ڈیوارڈ سبجیکٹ ہے تو اس کے ان کے جو جو بھی ہو جائز ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی ایمپلیمنٹیشن نیشنل لیول پر چیزوں کی ہو نہیں سکتی تو سنکرونیزیشن کی ضرورت ہے کچھ لاؤز ایسے ہیں جو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کا کوئی کنفلکٹ نہ ہو پیدا فیڈل گورنمنٹ یا تو پھر ایک ہی پارٹی کی حکومت آتی ہے تو اس طرح کے ایشو نہیں ہوتے ڈیفرنٹ پارٹیز کی حکومت آتی ہے تو ایشوز ہوتے ہیں آپ کا یہی کلیر مطلب ہے کہ یہ کیونکہ سیم پارٹی کی حکومت ہے وفاق اور بیگر جو کے پی یا پنجاب میں اس لیے وہاں اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں لیکن تو پھر تو یہ پولٹیکل ایک رفٹ ہو گیا نا پولٹیکل رفٹ ہے دراصل یعنی کہ پھر اس میں قانون میں ایسا چاہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی قباہت نہیں ہے پولٹیکل رفٹ ہے سب سے زیادہ اسے میں ذکر کر رہا ہوں تو وہ لوکل گورنمنٹ کا کر رہا ہوں آج کل آپ نے جیسے ذکر کیا کے پی میں بھی لوکل گورنمنٹ چل رہے ہیں پجا میں بھی ہونے والے ہیں سند میں بھی ہونے والے ہیں جس کے تحت جو ہے عوام تقیرین نچلی ستہ تک اکتیارات جائیں گے اگر آپ اٹھاروی ترمیمی کے بعد بھی نچلی ستہ تک آپ جو نہیں لے جائیں گے اکتیارات تو پھر ایشیوز دیفنیٹ لوگ چاہتے ہیں ان کے جو مسائل ہیں لوکل یا مقامی ستہ پہلو اگر پینے کا پانی کا مسئلہ ہے تو ضرور نہیں یہ وفاق کا مسئلہ ہے یا صوبے کا مسئلہ ہے اگر وہ پیسے دیتے ہیں تو مقامی حکومتوں کو جانا چاہیے اور مقام حکومتیں اس پہ وہی والی بات ہے کہ جو صوبے جو دراصل ایکٹ لاتے ہیں ان میں بھی پھر اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ وہ مزید پاور کو یا اختیارات کو آگے منتقل کریں اپنے سے آگے پھر بلدیاتی نمائندوں تک لے جائے آمیر زیادہ ساتھگی اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے تو یہ کافی ہم نے ہولیسٹک بات کی ہے دیکھیں اٹھاروی ترمیم کے بعد عام آدمی جو زیادہ پاورفل ہوا ہے یا اسے پہلے تھا اس کو پہلے حصول تھی زیادہ تھی آپ کا کیا خیال ہے اسی بات پہ آپ اپنے سوال کا کیسے جواب فرمائیں گے لالچند صاحب آپ اپنی سوال کا کیسے جواب دیں گے اگر وہ لیٹر اٹھاروی ترمیم پہ عمل ہوتا تو آج لوگوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں آج اپنی سیکٹر اوپو پرامسز میں فنگیا ہے کیونکہ وہ دونوں اتیارات کی رہی ہیں اور آپ نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ دراصل نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بھی قانون سازی ہو اگر وہ اچھی نیت سے اس کو ایمپلیمنٹ کریں تو وہ مفید ہوگی ورنہ نہیں ہوگی آمیر زیاد صاحب اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے تو یہ ہم نے بات کی ہے کوئی اس پہ آپ کا کوئی اور ایڈیشنل کومنٹ ہو یہ بھی بتائیے آگے جا کر کرنا کیا چاہیے اب اس کی اوپر اور اس پہ کیا بحث وغیرہ ہونی چاہیے آپ سمجھتے ہیں پارلیمانی اس پہ کوئی بحث ہو کیونکہ پارلیمان کی ترمیم ہے اگر بحث ہوتی ہے پارلیمان راضی ہوتی ہے تو اس میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں اس کو فردر بھی آپ امنٹ کر سکتے ہیں تو یہ بتائیے گا ساتھ ساتھ یہ کہ چائنہ کے دورے کی اوپر بھی بات ہوئی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تمام تر جو دورہ تھا چین کا سی پیک فیس ٹو کو آگے لے جانے کے پرسپیکٹف سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے جو اپنے ذہن میں مائلسٹونز رکھے تھے وہ ہم لوگ کس حد تک اچیف کر پائیں مختصرا پہلے میں وہ جو بڑی دلچسپ ڈیبیٹ ہوئی ہے اٹھارویں ترمیم پہ ایک بات ہی کہ ایک عام آدمی جو تھا وہ پہلے بھی پیارہ کمزور و ناتوان تھا اٹھارویں ترمیم سے پہلے بھی آج بھی ہے کیونکہ ہماری ایلیٹ کیپچر اور طاقت کا جو اتقاض ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہیں سی ایم آوز میں کہیں مطلب ہے وزیراعظم آوز میں تو اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ہے تو عوام تو ایم پاور نہیں ہوئے دوسری بات یہ کہ اٹھارویں ترمیم کو میں جیسے پھر دراؤں گا کہ مقدس گائے بنا دیا گیا اس پہ کھل کر بات ہونی چاہیے اور یہ پارٹ اپ دا پروبلم بن گیا ہے اب بیشک ہماری جو سیاسی جماعتوں کے دوست ہیں وہ اپنی مسلحتوں کی وجہ سے ان کی پارٹی لائن ہے وہ اس وجہ سے اس پہ کھل کے بات نہیں کرتے ہیں ہم تو شروع سے کریں کہ جناب اٹھارویں ترمیم نے کمزوری ہیں زیادہ پیدا کی ظاہر اس میں جو اچھی چیزیں اس کو ریٹین کرنا چاہیے اور جو چیزیں فاق کو کمزور کرتی ہیں اور ڈیویجن کریٹ کرتی ہیں اس کو دور ہونا چاہیے یعنی کہ وہ جو بات بلکل صحیح کہ حسن مرزا صاحب نے کہ جی جب ٹو تھرڈ مجورٹی ہے کسی کے پاس تو اس کو آپ کونسٹویشنل ایمینڈمنٹ لے کر آئیں اور لیکن اس پہ اگر بات پہلے یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا رائے اممہ ہموار کرتے اس پہ بات کرتے تو یہ اس کا سلسلہ ہے کہ ازائر اے پیٹی آئے کے پاس تو تقومت کے پاس مجورٹی نہیں ہے ٹو تھرڈ تو اٹلیس کم از کم بات تو ہونی چاہیے ایک بات اچھا اب آئے آپ کے چین کے دورے کی طرف آپ کو منام سے بہتر بتا ہے آپ تو اسلامباد میں ہے کہ بہت دنوں سے ایک جہ میں گوئیاں ہو رہی تھی کہ جی سی پیک جو ہے وہ اتنا سے اتنا اس کے اندر وہ نہیں ہے اتنا ایکٹیو نہیں رہا ہے اور بڑا پروسس جو ہے وہ سلو ہو گیا ہے کچھ غلط فہمیوں کی بھی بات ہو رہی تھی کچھ فرکشن کی بھی بات ہو رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کی وجہ سے ایک تو جو ابحام تھا وہ سب دور ہوا ہے اور ایک مرتبہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سی پیک جو ہے اس میں اس کے جو نئے سی پیک ٹو کی اب بات ہو رہی ہے نئے اس کے اندر پیسہ آ رہا ہے نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں تو یہ خوش آئند بہات ہے پھر ایک جو پاکستان اور چین کے درمیان ہمیشہ سے ایک روایتی دوستی ہے اس کی تجدید کی بھی بات ہوئی ہے یہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہمیں پتا ہے کہ ہماری رولنگ الیٹ میں وہ لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ امریکہ نواز ہیں اور وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ جی پاکستان کی جو قربتیں ہیں اور آج کے حالات میں امریکہ جبکہ ہمارے اور امریکہ کے مفادات میں بہت زیادہ تصادم ہیں اور امریکہ کا اسٹریٹیجک پارٹنر بھارت ہے اب ظاہر ہے کہ ہماری رولنگ الیٹ کے لوگ تو کھل کے نہیں کہیں گے حکومت کو بھی نہیں کہنا چاہیے ہمیں ایک ڈپلومیٹک پوزچر رکھنا چاہیے لیکن ہم تو صاف ہی ہیں ہم تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ ہمارے ہیں ڈیورجنس آف یوز ہے کنورجنس آف یوز نہیں ہے کنورجنس آف انٹرس بھی نہیں ہے ہمارا کسی بھی چیز کے اوپر بھارت چاہتا ہے وہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت مضبوط اور بھارت کی ہجمینی ہو تو آپ کو یہ لگتا ہے آمر صاحب کہ یہ ہم نے زیادہ مطلب اس میں ہم نے زیادہ اپنا جو ٹلٹ ہے یا اپنا جو زیادہ انکلینیشن ہے وہ ہم نے چین کی جانب کر دیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بہت حد تک ڈیٹیچمنٹ ہو گئی ہے امریکہ سے آپ کو لگتا ہے تھوڑی سی ریکنسیلیشن ہونی چاہیے یہاں پر کیا آپ ایسا تمجھتے ہیں دیکھیں وہ ہماری چوائیس نہیں ہے مونہ کے ہم ریکنسیلیشن چاہیں نہ چاہیں اگر ہمارے اگر ریکنسیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے قومی مفادات کا سودہ ہو اور ہم چین کے خلاف استعمال ہوں تو یہ تو کوئی ریکنسیلیشن امریکہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی آپ کو لگتا ہے کہ ریکنسیلیشن کی یہی ریکنسیلیشن کا یہی مطلب ہوگا اگر ہم لوگ امریکہ سے بات کرتے ہیں تو آپ کا لگتا ہے یہ اس میں اس میں ٹیک ہے کہ وہ چین کے حوالے سے ہمیں ایک طرح سے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ایدھر دیم اور دیم جی دیکھیں امریکہ کی برنگمنشپ ہے امریکہ تو دنیا بھر میں مطلب ہے جنگیں مسلط کرتا ہے وہ تو ہمیشہ سے ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ جمہوریت اپنی ایکسپورٹ کرتا ہے انسانی حقوق کا تصور ایکسپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہیں کسی اور کے ساتھ ہیں اب اگر چوائیس یہ ہو کہ جی بھارت کا غلبہ آپ مان لیں ریجن میں اور چین کے خلاف مہاد میں شامل ہوں یا چین کو کنٹین کر دیں ٹھیک ہے نا تو آپ تو بڑے کلیر ہے اس بات پہ کیونکہ کچھ لوگوں کا آپ کو پتا ہے مجھ سے بہتر آپ نے بہت یہ ایکسٹینسیولی اور انٹینسیولی تمام چیزوں کو کور کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سوٹ آف پوٹ آل آور ایکس ان وان باسکٹ لیکن آپ کا قطن یہ خیال نہیں ہے میں اگر یہ بات آگے لے جاؤں حسن مرتضی صاحب اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن پھر ہم ریفارمز کی اوپر بات کرتے ہیں جیسے آج کووڈ کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ کووڈ کو نسبتاً بہتر کنٹرول کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ جب لوگ ڈاؤن کیا تھا تو اس کی اوپر تمام تر جو ناقدین ہیں یا اوپوزیشن ہیں انہوں نے بے پناہ تنقید کی تھی کہ سوری جب لوگ ڈاؤن نہیں کیا گیا مکمل لوگ ڈاؤن نہیں کیا گیا جب سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا گیا اب کیا آپ ریٹروسپیکٹیولی سمجھتے ہیں کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کی سٹریٹیجی اچھی تھی دیکھیں مونہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری پارٹی لائن ایسی ہو یا کوئی پارٹی لیٹریشپ ایک لائن دیتی جو کہ ہم نے اس سے ہی بات کرنی ہے اس کے ادھر ادھر نہیں ہونا کووڈ پہ ہمیں جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم کر پاہے کووڈ کو ہم نے سیریس کیا ہی نہیں نہ حکومت نے نہ ہی قوم نے ہمیں اگر ہمارے آج بھی ٹیسٹ پروائے جائے ہیں تو ہماری وہ ریشوہ جو ہے وہ بہت اوپر ہوگی آج جو ہم لوگوں میں رہنے والے لوگ ہیں ماسز میں جاتے ہیں ہم پولٹیکل ورکر ہیں لوگوں سے رابطے میں ہیں میں جو آج کا لموات اپنی کونسیٹونسی میں دیکھ رہا ہوں وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہیں اور کوئی بیماری نہیں ہوتی کوئی پرابلم نہیں ہوتی کوئی ایسا سمٹمز نہیں ہوتے سمپل کوئی بخار ہوا کوئی فلو ہوا کوئی اس قسم کے اور آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے چار پانچ دن کے اندر لیکن لوگ نہ وہ ٹیسٹ کروا پاتے ہیں نہ وہ سائٹ پہ جا سکتے ہیں میرے کہنے کا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حکومتی سطح پر اے اویرنس کمپینٹ چلانی چاہیئے تھی کہ اس کو ہم ایک سیریس وبا کے طور پر لیتے ہمیں جب بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ کریں کوئی نہیں ہم نے بہت اچھا اس کو کر لیا ہے یہ کر لیا ہے فلان کر لیا ہے میں اس پہ مزید تنقید کی باتیں کر سکتا ہوں لیکن میں ایک پاکستانی بھی ہوں اگر کوئی پریشانی آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے ملک دیوالیا ہو جاتا ہے تو کیا میں ادھر اپنی بیویلز پارٹی لے کر بیٹھ سکتا ہوں میں نے سیاست اس ملک کے اندر رہ کر کرنی ہے میں اس ملک کی بہتری کے لیے اپنی رائے بھی دینا چاہوں گا اور میں اس کی بہتری کے لیے قربانی بھی دینا چاہوں گا لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ میری کوئی پارٹی کی لائن ہے کہ آپ نے عمران خان عمران خان ہمارا نظریاتی مخالف ہے اس کے ساتھ ہمارا نظریاتی اخلاف رہے گا ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں ہم کوئی اس ملک کے کام آ سکتے ہیں یہ بہت مصبت اور بہت پوزیٹیف بات ہے ہم اپنی بڑھائیاں لڑتے رہیں یہ اکراس تو بورڈ ہونی چاہیے بلکہ حسن صاحب کے تمام کی یہی سوچ ہو اور یہی فکر ہو لیکن یہ بھی ایک بات فرمائیے گا آج جیسے یہ بات بھی کی گئی کہ جب کوئی ریفارم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ سینٹ میں اکثریت نہیں ہے حکومت کی آپ کو لگتا ہے یہ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کا بل تھا یہ اکثریت نہ ہونے کے باوجود بھی اپوزیشن ڈوک نہیں پائی اور بہ آسانی حکومت نے پاس کرا لیا حکومت جو ہے جو کروانا چاہتی ہے وہ کروا لیتی ہے جو نہیں کرنا چاہتی وہ نہیں کر پاتی کشمیر پہ ہماری ساری قوم کو ساری قیادت کو آن بورڈ ہونا چاہیے تھا نہیں لیا گیا سٹیٹ بینک والے معاملے پہ نہیں لیا گیا ہماری خارجہ پالیسی ہے ہی کوئی نہیں کیا ہماری خارجہ پالیسی ہے کیا افغانستان کے ساتھ اگر کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے خلاف ہم ہے اور چائنہ سے دوستی ہماری بڑھ رہی ہے چائنہ کی تو ہمارے ساتھ بہت پرانی دوستی ہے لیکن چائنہ اور امریکہ کے ساتھ کٹھی بھی دوستی رہی ہے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے لڑیں گے تو چائنہ سے دوستی مضبوط ہوگی چائنہ سے لڑیں گے تو امریکہ سے ہماری دوستی یا قربتیں بڑھیں گی یہ قطن نہیں ہوتا ہر کسی کے اپنے نیشنل انٹریسٹ ہیں امریکہ نے اپنا انٹریسٹ دیکھنا ہے یا انہوں نے پاکستان کا دیکھنا ہے ایکچلی بات یہی ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ کا تو یہی انٹریسٹ ہے کہ ہم نے کسی طرح سے چین کو کرٹیل کرنا ہے مطلب امریکہ نے چین کو کرٹیل کرنا ہے لیکن آپ ایک بات اور بھی ہے حسن صاحب کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام طرح ایک مفاد میں بات ہونی چاہیے اور لارجر انٹریسٹ ملک کے انٹریسٹ کو سب سے اہم رکھنا چاہیے تو ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ظاہر تحریک ادم اعتماد بغیرہ بھی اپوزیشن لانے جا رہے ہیں آپ لوگ کا ارادہ ہے پنجاب میں بھی ہم نے سنائے وفاق میں بھی سنائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی پھر اس پوری چیز کو یا ڈیموکریٹک تسلسل کو کیا یہ چیز نہیں توڑے گی اگر یہ چیز کرتی ہے اپوزیشن ایڈ ڈس پوائنٹ ان ٹائم جب حکومت کو ختم ہونے میں اس ٹینیور پورا ہونے میں ڈیڑھ سال سے بھی کم کا ٹائم رہ گیا ہے یہ کوئی غیر آئینی عمل تو نہیں ہے کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے تو اس کو نہیں ہٹایا جا رہا ایک نو کانفیڈنس آئینی حق ہے اپوزیشن کا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی ملک کے حالات ایسے نہیں ہے اس سے ہمارا وفاق کمزور ہو رہا ہے تو اگر اس پہ اپوزیشن نو کانفیڈنس لے کے آتی ہے تو اس میں کونسی اتنی بڑی بات ہے اگر حکومت کے پاس میں پورے ہوئے تو حکومت کنٹینیو کرے گی یہ یہ تو ایک جمہوری طریقہ ہے لیکن اب کیوں حسن صاحب یہ میرا عرض ہے کہ آپ نے اتنا وقت لگا دیا یہ کوئی چیز ایسی تھی تو یہ پہلے آ جانی چاہیے تھی آپ تو بہت پہلے سے اپنے بوٹرز اور سپورٹرز کو وادے کر رہے تھے کہ آپ لائیں گے عدم اعتماد اب تو وقت ہی تھوڑا سا ہے مونا دیکھیں یہ حالات کے ساتھ ہی فیصلے ہوتے ہیں اگر ہم مضبوط ہوتے ہماری نمبر گیم پوری ہوتی تو وہ وفاقی حکومت کیوں بناتے وہ پنجاب کے اندر حکومت کیوں بناتے انہوں نے جس طرح اپنے نمبر پورے کیے ان کے نمبر پورے تھے وہ حکومت کرنے ہیں اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وہ ان کے نمبر پورے نہیں ہیں تو اس پہ ہم نو کانفیڈنس لائیں گے اگر ہم انہوں نے پورے کر لیے تو وہ ہی کنٹینیو کریں گے اس میں کوئی غیر آئین ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی فیضہ ہے نہیں بالکل غیر آئین ہی نہیں کہ تو بالکل کسی نے بات نہیں کی بلکل آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جمہوری طور پر اس کو استعمال کریں لیکن میرا صرف یہ عرفت ہے کہ اب ایڈ اس پوئنٹ ان ٹائم اوریڈی بہت وقت کم ہے لیکن خیر آپ کا یہ آخری آہ ہوگا کہ اگر آپ زور آزمانا چاہیں اور اس میں اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو لال چند ملی صاحب یہ جو بات کی گئی ہے کہ آہ اسیمبلی میں ہمیشہ سب کو خوش کرنا مشکل ہوتا ہے آج اس قسم کی بھی گفتگو ہم نے پرائیم منسٹر عمران خان کی طرف سے دیکھی کیا یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار اتحادی جماعتوں کو منانا اپنے ساتھ ایک پیج پر کرنا پھر ان کی طرف سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ ہم اپوزیشن سے بھی دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ آپ بھی ایک طرح سے یہ سمجھ رہے ہیں سینس کر رہے ہیں کہ حکومت واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ آپ کو مشکل درپیش آ رہی ہے اتحادیوں کو ہر دفعہ ساتھ ملانے میں رکھنے میں اس میں ریفارمز اس طرح سے نہیں ہو پا رہے ہیں جیسے کہ آپ چاہتے تھے مانا دیکھیں آہ آپ نے تین چار چیزیں بھی ڈسکس کی ہیں ایک فورن پولیسی آپ نے دیکھا کہ یہ جو چائنا کا جو ریسیٹ وزیٹ تھا یہ بہت ہی وام تھا اور بہت زیادہ جو ہے سکسکل رہا کوئی بیس جو ہے انٹرنیشنل جو چائنیز کمپنیز تھی ان کے ساتھ مائدات ہوئے ہیں ایمو یو سائن ہوئے ہیں وزیر ازم اور پریزیڈنٹ سے ان کی امرارکان صاحب کی ملاقاتیں ہوئے ہیں اور کے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقاتی ہوئے ہیں اگری کلچر میں انڈسٹری میں اور سائنس این ٹیکنالوجی میں ایمو یو سائن ہوئے ہیں تو ایک بہت بڑا کامیاب دورہ رہا آج پرائیم نیسٹر نے کہا ہے کہ ہماری کسی ملک سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے ان کو گارڈ کرنے کے لیے سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں جب تک فارن پولیسی کا جو تعلق ہے آپ نے دیکھا گزشتہ چالیس سالوں میں پہلی دفعہ او آئی سی کی پارین منسٹر کی جو کانفرنس ہوئی ہے پاکستان میں بہت عرصے کے بعد بہت ہی کامیاب ایک کانفرنس ریلی افغانستان پہ تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی آپ کو ایک دعوت نامہ آیا ہے انوائٹ کیا گیا ہے ریشیا کی طرف سے جو وارم ریلیشن نہیں تھے وہ بہت وارم تھا گئی ہے آپ دیکھیں اسلامو کوبیو کے حوالے سے پرائیم نیسٹر نے یو این سے لے کے ہر پورم پہ بات کی ہے تو ایک زبردست قسم کی کامیاب پارین پولیسی ہے نوبر ٹو آپ نے کوویڈ پہ بات کی دیکھیں کوویڈ پہ حکومت کو میاں مٹو بننے کی ضرورت نہیں ہے اپنے موں وہ کچھ نہیں کہہ دی The Economist جو ایک ایٹرنیشن اور بیزشن ہے فورم ہے وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاپ ٹھریک مالک ہے جنہوں نے بہت بہت ہینڈل کیا اس کو اس میں ایک پاکستان بھی ہے آپ نے دیکھا اپوزیشن نے بہت شور مچایا جاتا کہ پورا ملک بن کر دیں تاکہ جو ہے کوویڈ کو فیس کریں لیکن اس کوویڈ ایک اپنی پولیسی ایڈاپٹ کی آپ نے دیکھا تو اس پہ بائیڈن نے بھی بعد میں کہا کہا اور پوٹن پھالک کے جو ہے کاؤنٹر فارٹ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس کو بہت اچھا ہینڈل لیکن یہ آخری اس پہ جرہا کومنٹ کر دیجئے کا لالچند ملی صاحب میں تاکہ یہ سیگمنٹ وائنڈ اپ کروں اگلے سیگمنٹ کی طرف رخ کریں ڈی آئی خان کا اور آپ تمام سے یہ بھی بات کریں آخری یہ بات کر دیں یہ اتحادیوں کے بارے میں جو میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں جو میرا پرائیمری سوال تھا کیا آپ کو سینس ہو رہا ہے کہ حکومت کو مشکل درپیش آ رہی ہے کہ آپ کو بار بار ان کو ساتھ ملانا پڑتا ہے اور اپوزیشن سے بھی رابطے بڑھ رہے ہیں آپ کے اتحادی جماعتوں کے ایک جمہوری ریاست میں یہ پولیٹیکل پروسیس ہوتے ہیں اور یہ پولیٹیکل پروسیس چل رہا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ایک صرف یو اٹکائے کر رہی ہے اپوزیشن ایک شور مچا رہی ہے نہ ان کے پاس سٹریندھ ہیں نہ ان کے پاس رکوائیڈ نمبر ہیں نہ ہی وہ نو کانفیرنس لاسکتی ہیں یعنی رکوائیڈ نمبر بھی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے آپ کے اتحادی انٹیکٹ ہیں سارے جی جی میں کہہ رہی ہوں آپ کہہ رہے ہیں نمبر بھی نہیں ہے رکوائیڈ اتحادی انٹیکٹ ہیں آپ کے سارے تین سالوں سے کبھی لاغ بات کرتے ہیں کبھی استیفائے دیتے ہیں اور کبھی جو ہے نو کانفیرنس کرتے ہیں لیکن یہ کسی بات پہ ایک بات پہ اپوزیشن خود یونائیٹیڈ نہیں ہے راضی ہو نہیں سکی اب آج دیکھیں یہ آج کل جو ہے یہ کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو آج کل ان کو طاقت کا سرچشمہ جو ہے اپوزیشن کو چوزی شجاعت کے پیرو میں نظر آ رہا ہے چو بھی سو گھنٹے آپ دیکھیں ایک آ رہا ہے دوسرا پہنچ رہا ہے ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اکادی ہیں وہ ہر مشکل وقت میں پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ ایم کیوں ہو باپ ہو ایم کیوں ہو ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں اور ان کو پہلے بھی مایوس ہی ہوئی ہے اب بھی مایوس ہی ہوگی اگر ان میں دم ہوتا تو یہ کل کوئی ڈیٹ دے دے اب ابھی بھی ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ کل جیسی اسیمبلی اور ہاؤس اوپن ہوتا ہے آپ بے شک آئے اپوزیشن جا کے نو کانفیننس موشن پیش کرے لیکن آپ کو بتا ہے کہ ان کو کرنا کچھ ہے نہیں صرف اس حکومت کو انگیج رکھنا ہے تاکہ وہ عوام کی خیدود نہ کر سکے عوام کو پوری طرح سے سرم نہ کر سکے لیکن یہ حکومت چکر دیکھیں یہ ان کے لیے ایک اور بھی پرابلم یہ ہو گئی اپوزیشن کے لیے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیلنجز عمران کھان کو تھے جو مشکل وقت تھا میں یہ آپ نے امپورٹن بات کیا آپ نے کہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہوگی بلکل آخری جملے جناب کس چیز پہ مونا سر یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ نو کانفیڈنس وغیرہ کی اور اتحادی ابھی بھی حکومت کلیم کر رہے ہیں کہ تمام تر ان کے ساتھ ہیں اور بار بار چودری شجاعت سے ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں اپوزیشن جماعتیں ملاقاتیں ظاہر ہیں متحدہ قومی مومنٹ کی بھی ہوئی ہیں پی ایم ایل کیو کی بھی ہو رہی ہیں اب مجھے کم از کم کراچی میں جو میرا کچھ رابطہ ہوا تھا ان کی اتحادی جماعتوں سے ایم کی ام کا سوال تھا ایم کی ام نے کہا جی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک جو ایل جی بل لے کر آئے تھے اس کے اوپر جن اپوزیشن کی جماعتوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا اے پی سی میں آئے تھے ہم ان کا شکریہ آدھا کرنے گئے تھے وہ جی ایو آئے ایفو ہاں اگزیکلی یہی انہوں نے ہمارے ساتھ بھی امین الحق صاحب نے پروگرام میں پرسوں کہا ہے جی تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک اس کے پی ٹی آئے کے تحادی ہیں اور یہ اتفاق تھا کہ جب ہم تو ابھی تک تو جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پی ایمل کیوں بھی جو ہے ظاہرے کے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے ساتھ انٹیکٹ ہے ٹھیک ہے میں کیونکہ آخری لائنس دے رہی ہوں پھر میں نے اگلے سیگمنٹ پر بڑھنا ہے اور اس پر بھی ایک الیکشن کا ہم نے پتہ کرنا ہے کہ کیا حالات ہیں وہاں پر حسن صاحب اتحادی انٹیکٹ ہے آپ کی ملاقاتیں بغیرہ کوئی کام نہیں آ رہی ہے نو کانفیڈنس لانے میں دیکھیں جی یہ ریزللٹس تو آتے ہیں جس وقت نو کانفیڈنس موو ہوتا ہے اور پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے اس وقت اس سے پہلے تو سیسردان آپس میں ملتے بھی رہتے ہیں باتچیت بھی کرتے رہتے ہیں اور اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں جب میر زفرولہ خان جمالی صاحب کی حکومت تھی تو وہ شام میں ایک پر کانفیڈنس کر رہے تھے اور اس میں کہہ رہے تھے کہ میں بڑا ہی مضبوط ہوں اور کوئی حکومت کو مسائل پر پیش نہیں ہے اور وہ وزیراعظم نہیں تھے تو یہ ہوتا رہتا ہے جی یہ دو تہائی ایک سریعت کے ساتھ آنے والے بھی جو ہیں وہ گھر چلے جاتے ہیں کہتے رہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا یہ ہوتا رہتا ہے یہ تو آپ تنوازری صاحب پہ اشارہ تھا جو جمہوری طریقوں سے چلی جاتی ہوں ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں اور میں تو نہیں کہتا یہ کہہ سکتے ہیں جی میں تو اس اتنا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قبل اس وقت کہوں ملی صاحب آخری جملہ کہنے والے بھی چلے جاتے ہیں دیکھیں بے شک ان کی ایک اپنی رائے ہے اور یہ آمیشہ جو اسٹیٹس کو کی جماعتیں رہی ہیں ان چیزوں میں یقین رکھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران گھام اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ عوام کی طاقت سے آئے ہیں اور عوام کو اپنا طاقت کا سرچشوا سمجھتے ہیں ان کی طرح نہیں ہیں کہ وہ کسی ہاتھ کا رہات رکھنے ہاتھ اٹھنے کی چوبیس گھنڈے باگ کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نا صرف یہ لیکن آنے والے دنوں میں عوام کے لیے بڑی خوش قبریاں بھی ہو ہماری جو چیلنج ہے انفلیشن کا مہنگئی کا اس کو بھی ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے اور بڑی جوائننگز ہوگی پی ٹائے میں انشاءاللہ ان پارٹی ہو سکتے ہیں اچھا پارٹی میں جوائننگز بھی ہوں گی ٹھیک ہے یہ بھی ایک آخری پارٹنگ سینٹنس انٹرسٹنگ تھا ملی صاحب کا تمام حضرات کا بہت شکریہ ہے جناب لالچند ملی سید حسن مرتضی جناب آمیر زیا ہمارے ساتھ ناظرین اس پہلے سیگمنٹ پہ تھے اور آخری جو ہمارا سیگمنٹ ہے اگلا سیگمنٹ اس کی طرف ضروق کرتے ہوئے ڈی آئی خان کا جو یہ ٹاکرہ ہے بلدیاتی الیکشنس فیس ٹو کا جہاں سے شروعات ہو رہی ہے بالخصوص خیبر پکتون خواہ میں وہاں کی صورتحال پتہ کر لیتے ہیں کہ اب تک کیا ٹرینڈز ہیں اور جناب اجاز احمد مجھے یہاں سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں انچارج الیکشن سیل پی ٹی بی کے ویلکم آن بورڈ اجاز صاحب بہت شکریہ اور تھانکیو کہ آپ نے اتنا ویٹ کیا اب آپ سے ہم خصوصی طور پر اور ایکسکلوزیولی جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی تک کیا ٹرینڈز ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ کیا معاملات ہیں اور بڑے ہیوی ویٹ تمام خاص طور پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے نے اپنے پچھ کیے تھے تو کیا وہ ان کے لیے کام آئے اتنے بڑے بڑے نام دیکھیں ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں تو اسی پولنگ سٹیشن کا ابھی تک دالتا آیا تھا تھوڑی دیر پہلے تک اس میں ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ کافی آگے ہیں باقی دونوں جو امیدوار ہیں ان سے اب چونکہ اس انتخاب پہ اس مارکہ پہ پورے ایک طرح سے پارٹیوں کی نظر تھی اور تمام پارٹیاں جو ہیں وہ وہاں پہ الیکشن لٹنی تھی ایک لحاظ سے ہم اگر دیکھیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دیکھر تمام پارٹیاں جو تھی وہ ایک اتحاد بنا چکی تھی جیسے نون لیگ کا تو بزابتہ اتحاد ہے دیکھیں پی ڈی ایم کا جو ہے وہ سارے دسارہ وہ ایک طرح سے متفقہ امیدوار ہیں جو جے ایو آئی افے کے جو امیدوار ہیں اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کو اے این پی کی پوری مکمل سکورٹ حاصل ہے اور اے این پی نے اپنا وہاں پہ امیدوار بھی کھڑا نہیں کیا ان کی بھی آپس میں ایک طرح سے اتحاد ہے لیکن اس کے ایک طرح سے ہم دیکھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک طرف ہوتی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ایک طرف ہوتی ہے تو ہمیں یہاں ڈیرہ سمیل خان کے میئر سٹی کی میں جو ہمیں یہ درست نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ ایک طرف ہیں اور دیگر پارٹیاں جو ہیں وہ ایک طرف ہیں لیکن اس وقت تک کہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو واضح برتری ہے اسی پولنگ کے جو اسٹیشن کے جو ریزلٹ آ چکے ہیں اس میں تیرہ ہزار کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے ووٹ لیا ہے اور جے یو آئی فے کے جو امیدوار ہیں وہ ساڑھے آٹھ ہزار تک پہنچے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں فیصل کریم کندی وہ ساڑھے چار ہزار کے قریب انہوں نے ووٹ لیا ہے تو یہ ایک جو فرق ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑھ بھی رہا ہے یہ ریزلٹ بڑھ رہا ہے لیکن چونکہ ابھی تین سو آٹھ پولنگ سٹیشن ہے تو ان کے ریزلٹ ابھی آنا باقی ہے تو میرے خیال میں اگلے ایک آت گھنٹے تک یہ چیزیں بڑے واضحات تک کلیار ہو جائیں گی لیکن جو اس وقت کا رجحان ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں میرے خیال میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونے چاہیے اور آپ ذاتی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹنیو کرے گا اسی طرح سے میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے اس سیٹ پر اچھا جہاں تک جو بات ہے نا چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں دو ہزار اٹھارہ کی انتخابات میں دونوں جو قومی اسمبلی کی سیٹیں تھی پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی لیکن یہ جے یو آئی فے کا گھڑ ہے چونکہ مولانا فضل رحمان نے دونوں سیٹوں پر قومی اسمبلی کی الیکشن لڑا تھا وہ دونوں سیٹیں وہ ہر گئے تھے اچھا ابھی بھی ہم نے یہ ترنڈ یہ دیکھا ہے کہ خیبر پختونقہ کے جو سترہ ازلا میں الیکشن ہوا اس میں بہت سارے جو تحصیلیں ہیں اس میں چیئرمنشپ ان کے حصے میں آئی ہے جیو آئی فے کے لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں کی جو چھ تحصیلیں ہیں جن پر چیئرمنشپ کا انعقاد ہو چکا ہے انیسی دسمبر کو اس میں جیو آئی فے کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے چیئرمنشپ کی کوئی وہ سیٹ حاصل نہیں کر سکتا ہے اس لئے وہ ان کا پورا زور تھا کہ کسی طریقے سے یہ وہی پرانا ٹرینڈ ابھی بھی کنٹینیو کر رہا ہے جو پہلا مرحلے کا جو تھا وہی آ رہا ہے لیکن اس میں انہوں نے کوشش بہت کی ہے کہ ایک ایسے امیدوار کو لائے جائے جو سب کے لئے متفق ہو اور اس پر وہ فوکس انہوں نے کیا ہوا تھا اور وہاں بڑے بڑے جلسے بھی ہو رہے تھے اور جلسوں کے طرح ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے یا ان کے جو جو امیدوار تھے ان کو کافی مسائل کا سامنا رہا کبھی وہ ناہل قرار دی جا رہے ہیں کبھی وہ ان کے ساتھ تو وہ فوکس تو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ ان کا فوکس جو ہے میرے خیال میں وہ خاصا مجروع ہوا ہے کہ ان کو اس طریقے سے جو وہ نہیں کمپین کو طریقے سے چلا سکے لیکن جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عصد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر نتیجہ دیکھنا ہے تو اسمہل خان کا دیکھا جائے جو اس وقت کی صورتحال ہے تو میرا خیال ہے اچھا اجازہ اب ایک ضروری سوال ہے یہ کہ پہلا جو مرحلہ تھا آپ کو پتا ہے کے پی کا اس پہ بالکل پی ٹی آئے نے یہ توقع نہیں کی تھی وہ والے نتائج آئے اور اس پہ پارٹی نے بڑے سخت قسم کے ایکشنز لیے ساری تنظیمی ڈھانچا انہوں نے ڈیزولف کر دیا نئی تنظیمیں بنائی سب کچھ بہت بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو گیا جو ازاد امیدوار تھے جو جیتے تھے زیادہ تر جگہوں پر وہ لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے نراز کارکون تھے جو ازاد امیدوار کے طور پر سامنے یا وہ پہلے نمبر پہ ہے یا پھر دوسرے نمبر پہ ہے اب چونکہ یہ اگلے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف کی قیادت کی طرف سے یہ غلطی نہیں دو رہی جائے گی تو میں میں صرف اس الیکشن کو دیر ایس مل خان کے اس جو سیٹی میئر کا جو الیکشن ہے اس کو صرف میں اگلے مرحلے کے لیے نہیں میرا ذاتی طور پر خیال جائے کہ اس کو ہم اگلے انتخابات کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے دوزر تیس کے حوالے سے آپ اس کو اتنا بڑا ٹرینڈ سیٹر آپ سمجھ رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیر ایس مل خان کی اس شہر کے نشیست پر تمام سیاسی جماعتیں پورا زور لگا رہی ہیں اچھا یہ کہتے ہیں کہ بھی جیسے دیگر ازلا میں ہوا یا دیگر تحصیلوں میں ہوا کہ جو قیادت ہے جو اہم لوگ ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ رہے تھے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فیصل کنڈی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈپٹی سپیکر رہے ہیں بہت بڑی اور ایک بڑا ایک نام ہے بہت بڑا نام اچھا اسی طرح سے جے یو آئی جو ہے وہ بھی مکمل انہوں نے بھی ایک اہم وہ امیدوار وہاں پہ دیا ہے تو چونکہ سیاسی جماعتوں کا ایک پورا اس میں فوکس رہے ہیں پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سطح پہ پنجاب کی سطح پہ آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ متحرک نظر آ رہی ہے اور وہ تحریک عدم اعتماد کی باتیں کر رہے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں جیسے کبھی آپ پہلے سیگمنٹ میں بھی آپ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے تو ایک 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 اس الیکشن سے پہلے ایک خاص اکسان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ باتیں ہونا شروع ہو گئی اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس طریقے سے اچھا آپ کو لگتا ہے وہ سارا کچھ یہ اس الیکشن پہ اس کا میں کلیر طور پہ یہ نہیں کہہ رہا لیکن اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ان ساری چیزوں کو اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے چونکہ جو بھی پولیٹیکل ڈیویلمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ جو ہے اس کے اگلے مرحلہ جو اکتس مارچ کو ہونا ہے دوسرا مرحلہ جس میں اٹھارہ ظلام میں انتخابات ہونے ہیں اس میں بھی اور عام انتخابات میں بھی میرے خیال ہے کہ یہ ایک اس کی اثرات مرتب ہوں گے ان جو باتوں کا یا ان جائزوں کا جو خیال ہے وہ پارٹیوں کو بیتھا اس لیے وہ انہوں نے زیادہ اس پر فوکس کی لیکن کانسٹیٹیونسیز بھی تو مختلف ہو جائے این اے کی ہو یا نیچے سبائی ہو یا پھر بلدیاتی انتخابات ہو لیکن ووٹر تو ایک ہی ہوتا ہے ووٹر تو جس نے قومی اسمبلی کا وہ ڈالنا ہے اس نے سبائی اسمبلی کا بھی ڈالنا ہوتا ہے انہوں نے مقامی چنو بھی نہیں مرحلہ جائے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے عام انتخابات کے لیے بھی یہ ٹرینڈ سیٹر ہوگا تو میں اس سنس میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ وہ تو پھر ایک یہ میر کا الیکشن ایک کا ہے لیکن ہم اگلے ٹرینڈ کی عام انتخابات میں تو ساری پاکستان بھرکی ہوتی ہے ہم کے پی کے چونکہ تناظر میں یہ ساری خیبر پختونخہ کے تناظر میں یہ ساری بات کر رہے ہیں پھر چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ووٹر کے حوالے سے ووٹر کیا سوچ رہا ہے ایک طرف سے جو ایک طرف سے جو اپوزیشن جماعتوں کے طرف سے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں مہنگائی ہے دیگر چیزیں ہیں تو ان ساری چیزوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج بھی ووٹر جو ہے وہ خیبر پختونخہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کے جو یہ کوئی میرے خیال میں عام بات نہیں ہے یہ اس کو پھر ہم آگے ایک طرف دیکھ بھی جائیں گے بہت شکریہ آپ کا اجازہ احمد صاحب آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس سیگمنٹ میں پرنٹس کے بارے میں جانا ہے اجاز صاحب کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ آگے آئندہ عام انتخابات میں بھی یہ جو آج کا ڈی آئی خان کے میئر کا الیکشن ہے وہ ڈیسائیسف ہو سکتا ہے نہ صرف کے پی کے سیکنڈ فیز ال جی الیکشنز میں خیر ناظرین that will be all from us انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ